السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں جو ہمیں وضو کے اندر نہیں کرنا ہے ہم جب وضو کریں تو ہمیں اس بات کا خاص خیال لگنا ہے کہ وہ چیزیں وضو کے اندر نہیں ہونی چاہیے جو چیزیں شریعت کے اندر مکروہ ہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں وضو کے اندر نہیں ہونی چاہیے دیکھئے وضو کے جو مکروہات ہیں وہ بارہ مکروہات ہیں اور ان بارہ چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے ہمیں اس سے ہر حال میں بچنا ہے تو وضو کے مکروہات میں سب سے پہلی چیز عورت کے گسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یعنی جس پانی سے عورت نے وضو یا گسل کیا ہو ہمیں اس پانی سے وضو نہیں کرنا ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے نمبر دو نجس جگہ جہاں پر گندگی ہو وہاں پر وضو کا پانی ٹپکانا جہاں پر گندگی ہو ہمیں اس جگہ وضو کا پانی انہیں ٹپکانا ہے نمبر تین مسجد کے اندر وضو کرنا ہمیں مسجد کے اندر وضو نہیں کرنا ہے آج مسجد کے اندر جو وضو خانی بنائے جاتے ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں بلکہ وہ خارجے مسجد ہوتے ہیں اس لئے ہمیں کبھی بھی مسجد کے اندر وضوع نہیں کر رہا ہے سعید سرکار اعلیٰ حضرت نے اس سے سخت منع فرمایا ہے اور خود سعید سرکار اعلیٰ حضرت اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سعیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ اپنی مسجد کے اندر رات میں تھے اور بارش کافی تیز ہو رہی تھی اور کڑاکے کی تھنڈے تھے اور اس تھنڈک کے اندر بارش بھی ہو رہی تھی اعلیٰ حضرت جب تحجد کے لئے اٹھے تو وہ وضو کھانے تک نہیں جا سکتے تھے اتنی بارش ہو رہی تھی اگر بارش میں بھیگتے تو وہ بیمار پڑ سکتے تھے کیونکہ تھنڈ زیادہ تھی اب ان کو وضو بھی کرنا ہے اور تحجد کی نماز بھی پڑنا ہے تو اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خان فاضل بریلیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوٹا تھا جو پانی تھا لوٹا پینے کے لئے آپ نے اس لوٹے کو ڈھلیا اور آپ کے پاس جو رضائی تھی وڑنے کے لئے آپ نے اس رضائی کو چار تہہ کیا اور اسی پر بیٹھ کر کے آپ نے وضو فرمایا اور جو پانی تھا وہ رضائی کے اندر جذب ہو گیا اس کا ایک کترہ بھی مسجد کے اندر نہیں ٹپکا کیونکہ مسجد کے اندر وضو کا پانی ٹپکانا یہ مقروح ہے وعالی حضرت نے اپنی رضائی پر اس پانی کو جذب کر لیا اور بتایا دنیا کو کہ اے لوگوں کبھی بھی وضو مسجد کے اندر ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور نہ مسجد کے اندر ہمیں وضو کا پانی ٹپکانا چاہیے عالی حضرت نے پوری راہ کڑا کی کٹھنڈی بغیر رضائی کے گزار دی لیکن مسجد کے اندر وضو نہیں کیا اور مسجد کے اندر وضو کا پانی نہیں ٹپکانا تو ہمیں مسجد کے اندر وضو نہیں کرنا ہے وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برطن میں ہمیں نہیں ٹپکانا ہے یعنی ہم جس برطن سے وضو کریں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ اس کا پانی جو ہے دوبارہ اسی برطن میں نہیں جانا چاہیے آج کل وغیرہ تو اس کا مسئلہ نہیں آتا ہے کیونکہ آج کل ٹنکیاں وغیرہ لگی رہتی ہیں لوگ اسی سے وضو کرتے ہیں تو آج کل اس کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے لیکن آپ کبھی جب لوٹے سے وضو کریں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ آپ جب وضو کریں تو اس کا پانی یا اس کا پانی کا قطرہ اس لوٹے کے اندر نہیں جانا چاہیے نمبر پانچ قبلے کی طرف قلی کا پانی یا ناک یا خکار یا تھوک ڈالنا یعنی جب ہم وضو کریں تو قلی وغیرہ یا تھوک وغیرہ یا خکار وغیرہ ہم قبلے کی طرف نہ کریں جب ہم وضو کرنے کے لئے بیٹھیں تو قبلہ کی طرف نہ ہمارا موہ ہونا چاہیے اور نہ ہمارا پیٹ ہونا چاہیے بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا ہمیں بلا ضرورت دنیا کی باتیں وضو کے اندر نہیں کرنا چاہیے نمبر ساتھ زیادہ پانی خرچ کرنا وضو کے اندر ہمیں زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا ہے زیادہ پانی خرچ کرنا بھی مقروح ہے وضو میں ہمیں جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی ہی استعمال کرنا ہے نہ اس سے کم استعمال کرنا ہے اور نہ اس سے زیادہ استعمال کرنا ہے نمبر نو ایک ہاتھ سے مود ہونا آج کل لوگ فیشن بنا لیے ہیں کہ لوگ جب مو دھوتے ہیں تو ایک ہاتھ سے مو دھو لیتے ہیں تو اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے مو نہیں دھونا چاہیے نمبر دس مو پر پانی مارنا لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اتنی تیج پانی مو پر مارتے ہیں کہ اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ جب وہ چہرہ دھوئیں تو آسانی کے ساتھ چہرے پر پانی ڈالیں چہرے پر پانی مارنے سے منع کیا گیا ہے نمبر گیارہ وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا یعنی جب ہم وضو کر لیں تو وضو کا جو پانی ٹپکتا ہے اسے نہ اپنے کپڑے پر ٹپکنے دینا ہے اور نہ ہی مسجد کے اندر ہمیں اسے ٹپکنے دینا ہے بلکہ اگر رومال وغیرہ ہے تو ہم اسے ہلکا سا جذب کر لیں اگر رومال وغیرہ نہیں ہے تو تھوڑی دیر ہم بیٹھے رہیں جب پانی تھوڑا سا نکل جائے پھر ہم اس کے بعد اٹھ کر کے آئیں نمبر بارہ اور آخری وضو کی کسی بھی سنت کو چھوڑ دینا یہ وضو کے مکروحات میں سے ہیں مثال کے طور پر وضو میں جو تین سنتیں ہیں یعنی گٹوں تک ہاتھ دونا کلی کرنا ناک میں پانی دیلنا ان میں سے کسی کو اگر چھوڑ دیا تو وضو تو بہرحال اس کا ہو جائے گا لیکن وہ مکروح ہوگا اور وضو کے مکروحات میں اس کا شمار کیا گیا ہے تو ہمیں ان باتوں کا وضو کرتے وقت خاص خیال لگنا ہے کہ یہ باتیں ہمیں وضو کے اندر نہیں ہونی چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ میرے بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئیے تو آپ کمنڈ میں آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا جواب دیا جائے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح مسئلہ پہنچیں اور لوگ وضو کرتے وقت اس بات کا خیال لکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو علم دین فیلانی کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ